اسلام علیکم سٹورنٹس آج ہم اپنے ایڈی پی ایوری ڈی سائنس کورس کے جو دو ٹاپک سٹڈی کریں گے ان میں سے فرس ٹاپک سن کے بارے میں ہے سورج کے بارے میں ہے اور جو دوسرا ٹاپک ہے ایٹیز اباؤڈ دا ارث ویسے تو ہم جو بک سٹڈی کر رہے ہیں ایوری ڈی سائنس بائی پروفیسر ڈاکٹر محمد اکرم کشمیری صاحب اس کا لیٹس ورژن ہم پڑھ رہے ہیں اس میں انہوں نے مون کا بھی ذکر کیا ہوا ہے مون کے بارے میں بھی ڈیٹیل دی ہوئی ہے لیکن چونکہ ہم نے اپنے جو کورس کو جو سلیبس ہے اسی کے کورڈن کور کرنا ہے تو ہم مون کے ٹاپک کو تو نہیں پڑھیں گے ہم جس سن اور ارث کو سٹڈی کریں گے آج ویسے آپ اپنے جنرل نالج کے لیے اس کو ایک دفعہ بک سے ریڈ کرنا جائیں تو ویل اینڈ گوڈ ادر وائز جو آپ نے یاد کرنا ہے وہ صرف سورج اور زمین کے بارے میں جو انفرمیشن ہے وہ یاد کرنا ہے تو سن کے بارے میں انہوں نے بڑی ہی کنسائز انفرمیشن دی ہوئی ہے سب سے پہلے انہوں نے یہ جو ایک ٹیبل ہے جس میں سورج کے بارے میں کمپوزیشن ہے اس کی ٹیمپریچر ہے فیزیکل کونسٹینٹس ہے اور اس کے علاوہ سکس پوائنٹس ہے جس میں انہوں نے پورے اس ٹاپک کو کور کیا تو بہت ہی کنسائز ورڈنگ یوز کی گئی ہے اس بک میں ارث کے بھی انہوں نے ٹین پوائنٹس ہیں اور بہت ہی انٹرسٹنگ پوائنٹس ہیں اور شورٹ وے میں لکھے ہوئے ہیں جو یاد کرنے میں ایزی ہیں تو چلیں سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں سن کو اس سے پچھلے لیکچر میں جیسے میں نے آپ کو پڑھایا سولر سسٹم کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح نائن پلانٹس سورج کے گرد ریوالف کرتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو سولر سسٹم ہے اس کا جو مرکزی پارٹ ہے یا رول ہے وہ سن کا ہے اس میں نیکس لائن میں نے سکیپ کر دی ہے سن اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو سورج ہے اس کا سائز اتنا بڑا ہے کہ کوئی بھی سائنٹس فگر میں نہیں بتا سکتا کہ how huge it is but it is extremely big in size اور یہ extremely hot ہے سورج کی تپش کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں یہ نیچے جو table دیا ہے اس میں second column دیکھیں سورج کی دو layers ہوتی ہیں outer layer کو photosphere کہتے ہیں اور جو second most inner layer ہے photosphere سے جو نیچے ہوتی ہے وہ ہے chromosphere تو photosphere کا درجہ حرارت 6000 degree centigrade ہے اور chromosphere کا جو درجہ حرارت ہے وہ 15 million degrees centigrade ہے 15 million تقریباً بنتا ہے ایک کروڑ پچاس لاکھ ڈگری سنٹیگریڈ اگر ہم اپنی human body کے temperature کی بات کریں تو ہمارا جو internal temperature ہے وہ 37 degree centigrade ہے اگر اس سے تھوڑا سا بھی high ہو جائے ایک دو ڈگری سنٹیگریڈ تو ہمیں گرمی لگنا شروع ہو جاتی ہے تو آپ سورج کی ستا کا temperature photosphere کا 6000 degree centigrade ہے اور chromosphere کا 15 million degree centigrade ہے یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ سورج میں کتنی intensity ہے heat کی اس کے علاوہ اسی table میں دیکھیں یہ بہت informative table ہے پہلے column میں composition بتائی گئی ہے sun کی hydrogen جو ہے وہ 90% ہے helium 8% ہے heavy elements 2% ہیں اس کے علاوہ یہ temperature ہم پڑھ چکے ہیں باقی جو physical constants ہیں mass of the sun کتنا ہے 2 multiply by 10 raise to power 30 tons 1 ton میں 40 kg ہوتے ہیں تو اس کے حساب سے دیکھ لیں کہ how much huge it is in size diameter of the sun 1.4 million km ہے distance from earth سورج کا زمین سے فاصلہ 149 million km ہے average density سورج کی 1.4 gram پر centimeter cube ہے سورج یہ جو cc ہے اس کو centimeter cube بھی کہا جاتا ہے centimeter cube لکھ لیں گے cc لکھنے بعد ایک ہی ہے density کا unit gram پر centimeter cube ہے اب جو six points ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں the sun is about 4.6 billion years old 4.6 billion مطلب کہ 4.6 عرب سال پرانا ہے سورج it contains matter in the plasma state which is the fourth physical state of matter ہم بچپن میں جنرل سائنس کے جو پڑھتے تھے جب بکس میں elementary level پہ یا primary level پہ تو ہم دیکھتے تھے کہ مادے کی تین حالتیں ہیں زیادہ تر toes, maya اور gas یعنی کہ solid, liquid and gas لیکن جو four state of matter ہے وہ plasma ہے plasma earth پہ تو اتنی common نہیں ہے لیکن جو cosmos والے objects ہیں جیسے سورج, ستارے, space اس میں جو زیادہ تر physical state ہے وہ plasma ہی ہے تو plasma students مادے کی چوتھی physical state ہے جس میں کوئی substance exist کرتا ہے plasma earth پہ اتنی common نہیں ہے اور بہت سے students جنہوں نے arts پڑی ہے ان کو شاید اس کا اتنا نہ پتا ہو لیکن for today's topic آپ اس کو بس اتنا سمجھ لیں کہ مادے کی جو چوتھی حالت ہے جو زیادہ تر cosmos والے objects میں یعنی کہ space میں پائی جاتی ہے space میں جو objects ہیں سورج ہو گیا ستارے ہو گئے planets ہو گئے وہاں پہ جو زیادہ تر حالت ہے مادے کی وہ plasma state میں ہے most of the mass of the solar system is concentrated in the sun which thus exerts the gravitational force that holds the other objects together اب دیکھیں solar system میں سورج کے nine planets revolve کرتے ہیں اور nine planets میں سے کچھ planets تو بہت ہی huge in size ہیں جیسے جوپیٹر بہت بڑا planet ہے سیٹرن ہو گیا یورینس ہو گیا نیپچن ہو گیا یہ بڑے بڑے planets ہیں size میں یہ سورج کے گئے تو revolve کرتے ہیں آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ یہ نائن کے نائن planets ایک مقصود مدار میں فکس پوزیشن میں سورج کے گئے تو revolve کر رہے ہیں تو اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ سورج جو ہے وہ بہت بڑا ہے size میں ان planets کے نسبت تو بہت ہی بڑا ہے جو نظام شمسی ہے اس کا نانوے اشارہ اشارہ گیا چھاسی فیصد حصہ یعنی کہ 99.86% جو ماس ہے وہ سورج کے اندر ہی ہے تو اب یہاں سے اس کے size کا اندازہ لگائیں کہ باقی planets کی نسبت سورج کتنا بڑا ہے size میں اور اپنے بڑے size ہونے کی وجہ سے یہ gravitational force بھی exert کرتا ہے یہ بہت ہی concentrated ہے object جو sun ہے یہ کشش سکل exert کرتا ہے باقی planets کے اوپر اور اس gravitational force کی وجہ سے وہ ایک مقصود مدار میں اس کے گردر ڈیوالف کرتے ہیں ثرڈ پوائنٹ ہے source of energy in the sun is due to nuclear fusion اپسورس nuclear reaction دو طرح کی ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے nuclear fusion اور ایک ہوتا ہے nuclear fusion جو fusion ہوتا ہے اس میں دو atomic nuclei یا ایک atomic nuclei break down ہوتا ہے into two or more nuclei یعنی کہ اس میں breakage ہوتی ہے atomic nuclei کی ٹوٹتا ہے nucleus لیکن fusion میں دو atom جو ہے atomic nuclei وہ combine کرتے ہیں یہ اس میں جڑنے کا عمل ہے اور fusion میں ٹوٹنے کا عمل ہے fusion reaction جو ہے وہ زیادہ energy produce کرتے ہیں as compared to fusion کے this process involves the conversion of hydrogen into helium اب دیکھیں ہم نے composition of the sun میں پڑا کہ 90% hydrogen ہے اور 8% helium ہے تو sun کے اندر جو nuclear fusion reaction ہوتا ہے اس میں helium جو ہے وہ convert ہوتی hydrogen جو ہے sorry hydrogen convert ہوگی helium میں this process involves the conversion of hydrogen into helium about 16 million tons of hydrogen is converted into 6-12 million tons of helium 64 million watts light دے رہی ہے space میں اس کے بعد ہے the sun has a 27 day solar rotation جس طرح زمین اپنے مہور پہ گھومتی ہے جس طرح وہ sun کے گرد تو revolve کری رہی ہے وہ اپنے ایکسس پہ ایکسس پہ ریوالف کرتی ہے روٹیٹ کرتی ہے سورج کے گرد اس کی revolution تو جو ہے ہی ہے وہ 365 دن میں کمپلیٹ ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ زمین جو ہے وہ اپنے ایکسس پہ بھی روٹیٹ کر رہی ہے زمین کا اپنے ایکسس پہ جو روٹیشن ہے وہ 24 گھنٹے میں کمپلیٹ ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں زمین کی طرف سورج وہ بھی اپنے ایکسس پہ روٹیٹ کر رہا ہے اس کا ایکسس ہے جو اپنے ایکسس کے گرد اس کی روٹیشن ہے وہ 27 دنوں میں کمپلیٹ ہوتی ہے سورج 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 ہوتے ہیں جو سورج ہے اس کی سرفیس پہ یا سورج کے اندر باز ایسی جگہ ہیں جن کا temperature باقی جگہوں کی نسبت تھوڑا کم ہے تو وہ appear ہوں گے darker in color as compared to surrounding areas تو dark spots ہیں ان spots کہا جاتا ہے ان spots ہے اس کا کچھ حصہ bright ہو جاتا ہے چمک لگ جاتا دہک نا شروع کر جاتا اس phenomena کو solar flare کہا جاتا ہے and sun spots are important events of the sun تو یہ six points ہیں sun کے topic میں اس کے علاوہ یہ table ہے یہ کرنا ہے آپ next جو ہمارا topic ہے وہ earth کا ہے اس کو میں نے دو parts میں کیا کیونکہ یہ almost 9 minutes سے above کی ویڈیو ہو گئی ہے تو next part میں میں earth کو discuss کرتی